امران خان کے توشہ خانہ کے حوالے سے اپیلیں اگلے عبت سمات کے لئے مقرر کرنے کا فیصلہ ٹرائل روکنی کے درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس کا علی محمد خان کو رہا کرنے کا حکم ایک ڈپٹی کمیشنر کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو پھر کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گا شہیار آفریدی کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں زمانت منظور مگر فاشسٹ حکومت عدالت ہوئے احکامات کے خلاف ہر دھرمی پر قائم شہیار آفریدی کی رہائی بھی پیر تک ممکن ہے الیکشن سے رہائی فرار اختیار کرنے اور اپنے آپ کو ہر حد تک ریلیف دینے کی فاشسٹ حکومت کی کوششیں شہباز پیٹ سے جاری آج کے ایک اجلاس کورم مکمل ہوئے بغیر غیر قانونی طور پر 29 بلز منظور کروا لیے گئے فاشسٹ حکومت کی ازادی اظہار اور صحافے کے خلاف کاروائیوں کی گوج امریکہ تک پہنچ گئی صحافی عمران ریاض کی تصویر امریکی کانگرس میں دورانے کانفرنس رکھی گئی فاشسٹ حکومت کی فستائیت جاری مقارفین کو نشانہ بنانے کے لیے آرمی ایک میں ترمیم کر دی آرمی ایک ترمیمی بل پارلیمنٹ سے منظور ہونے پر سائفر جیسے کیسوں میں پانچ سال کی سزا ہو سکتی ہے اور سماجی رابطوں جیسے فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ پر جو سارفین پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں ان کے خلاف سائبر کرائیم کے علاوہ اب آرمی ایک کے تحت بھی کاروائی ہو سکے گی تحریک انصاف کے دور میں 80 روپے فی کلو ملنے والا آٹا 150 سے 160 روپے میں مل رہا ہے یہ ہے پی ڈیم کا عوام کے لیے ڈیرھ سال کا توفہ خواتین کے خلاف خلیج سبان استعمال کرنے پر تمام اطراف سے مضمت ہونے کے باوجود خواجہ عاصف اپنی ڈیٹائی پر قائم خواتین سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا نون لیگ کی گری ہوئی اخلاقیات کا ایک بار پھر عملی نمونہ پیش کیا گلگت اور کشمیر کے طرح سے ان اسمبلی میں بھی جمہوریت پر ڈاکا تحریک انصاف کے ایم پی ایس خرید اور ڈرا دھمکا کر اپوزیشن ڈیڈر تبدیل کر دیا گیا یہ وہ صوبہ ہے جس کے حکمران خود کو مغرب میں جمہوریت کا چیمپنین ثابت کرتے دکھائی دیتے ہیں عمران خان کی چھے مقدمہ دوسری عدالتوں میں منتقلی کی درخواستیں مسترد بشرا پی بی کی جالسازی کا مقدمہ دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست بھی مسترد چیف جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فاشسٹ حکومت کی تحریک انصاف لیڈرز کے خلاف انتقامی کاروائیاں جاری رات کے اندھیرے میں ظلفی بخاری کے گھر چھاپا